سب کو اپنے لحاظ سے کسی نہ کسی لحاظ سے سب کی نمائندگی اس پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہے چونکہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن اگر آپ دیکھیں تو فیڈریٹنگ پارٹیز میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی تھی تو ان کو بھی کوئی نمائندگی نہیں ملی لیکن ہرگز ایسا ہم نے ماحول نہیں دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو انہوں نے ایک بلکل ماحول کو جیم کر دیا ہو ایک تسلیم کیا لوگوں کی ایک رائے تھی اب اس رائے کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو اس میں پھر الیکشن ٹریبینلز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں عدالتیں ہیں جس کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے دوسری بہت جو سب سے اہم بات میرے خل جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارا ملک اور خاص کر صوبہ بلوشتان کس جگر پہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی آواز ہے جو ایک عام عوام کی آواز ہے جو بہخاص کر بلوشتان کی محرومیوں کے حوالے سے بلوشتان کے اندر اپنے حق کے حوالے سے بلوشتان کے اندر اپنی سہولیات یا اپنی زندگی کو بہتر انداز میں دیکھنی کے لیے وہ اس پارلیمنٹ کی طرف ان پارلیمنٹیرینز کی طرف حکومت کی طرف ریاست کی طرف دیکھ رہی ہے اور میرے خیال سے ایک بہت اچھا موقع ہے ہم سب جماعتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہے نیشنل پارٹی ہے بین پی مینگل ہے جے یو آئے ہے باقی جماعتیں ہیں عوامی نیشنل پارٹی ہے یہ سب پہلی دفعہ ایک اچھی انداز میں ایک پارلیمنٹ میں حصے دار بنے ہیں اور میرے خیال ہمیں ان سب کو مل کے ایک بلوشتان کے بارے میں ابھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس بلوشتان کو کہاں لے جانا ہے دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے پاکستان کی اقتصادی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں سب سے کلیلی کردار بلوشتان کا ہے بلوشتان کے ہی ہوئے وسائل ہیں جو ریکوڈک کے صورت میں ہوں سائل کے صورت میں ہوں گیس کے صورت میں ہوں بورڈر کے صورت میں ہوں اغوانستان اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہوں یہ واحد صوبہ ہے جس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ اس ساری انویسمنٹ کو اپنے اندر لے اور پھر اس سے صوبے کو صوبے کے لوگوں کو اور ملک کو آگے کہیں لے جائے لیکن وہ ہرگز اس صورت نہیں ہو سکے گا کہ اگر ہمارے یہ سال پانچ سال اسی چیز میں ہم لوگ گزار دیں وقت کہ آج میں پارلیمنٹ میں ہوں تو کوئی اور نہیں ہے یہ کیسز ہیں یہ ہڑتالیں ہیں تو میرے خیال سے لوگوں نے اپنا ایک بہت بڑا شعور اس سیلیکشن میں ظاہر کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دع دینی چاہیے کہ اتنی سیکیورٹی ایشوز یعنی کہ صرف بلوشتان میں ایک جگہ نہیں بلوشتان میں ہر جگہ ایسے واقعات ہوئے جہاں ووٹروں کو پابل کیا گیا کہ وہ بہار نہ نکلیں لیکن پھر بھی لوگوں نے اپنی جتنی بھی میند کی جس طریقے سے آئے وہ آئے اور انہوں نے ووٹ آ ڈالا اور لوگ کو نمائندوں کو آگے بھیجائے تو میرا خیال سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہم سب کوشش دیکھیں ہر جماعت اپنی کوشش میں ہوگی کہ وہ حکومت سازی میں آگے آگے ہو اب پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی آ کوشش میں ہے اور ہر جماعت کے ساتھ اپنا ایک تعلق انہوں نے قائم کیا ہے اور آگے بھی کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرے گی جے یو آئی بھی کرے گی نیشنل پارٹی بھی کرے گی سب بھی کرے گی اور میرے خال سے اگر ہم سب اتفاقیہ طور پر آپس میں بیٹھیں اور پہلی دفعہ اگر بلوشتان کے مفاد میں اور بلوشتان کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے کیونکہ لوگوں کا ذہن اب صرف اس بات پہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں کوئی اور بہتری ان پانچ سالوں میں دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے چیزوں کو اچھا دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے اب وہ اس سے برقس ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میرے خیال سے ہم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم نیشنل سطح پہ بھی آئے ہیں ہم صوبہی سطح پہ بھی آئے ہیں کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کریں اور ہر گزرتا وعد دن بلوشتان میں کم سے کم اپنی کوشش وں سے ایک اچھی حکومت سازی کے تحت لوگ کی زندگویں آسانیہ پیدا کریں تو الحمدللہ میرے خیال پاکستان مسلم لیگ نون ایک اچھے انداز میں بلوشتان میں آئی ہے اور میرے خیال اس میں جمال شاہ صاحب ہوں جعفر مندوخیل صاحب ہوں پارٹی کے باقی جتنے بھی دوست ہیں میاں صاحب کا ایک کردار رہا ہے وہ آئے بلوشتان انہوں نے لوگوں پر ایک اعتماد کیا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے کی طرف بہتر کریں اور ہم اپنی ورکرز کا بھی ووٹس کا بھی بڑا شکر گزار ہیں جنہوں نے بڑی میند کر کے ہم سب کو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جس حوالے سے بیٹھے ہیں ایک بہت بڑا رول عوام کا اس کے ساتھ ہے کہ اس اعتماد کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا وقت بلوشتان کے لیے پاکستان کے لیے ہمارے استحقام کے لیے اس صوبے اور ملک استحقام کے لیے بہتری ہو اور ایک عام انسان کی زندگی کو بہتر کرنے میں ہم سب مل کے اپنا ایک رول ادا کریں اچھا جانب صاحب مخصود حکومت کی جام کیلئے کلکنی سیاسی جماعتوں سے آپ لوگ کا رابطہ ہو اور ان کا سپانس کیا رہا ہے دیکھیں ابھی یہ سسلہ جیسے جعفر خان صاحب نے بتایا کہ موجودہ صورتحال میں تو میرخواہ ساری جو مین سٹیم پارٹی ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جے یو آئی ہے یہ سب اس کوشش میں ہے کہ اگر ان کی حکومت سازی میں وہ سامنے رہیں لیکن آج جیسے کہ جے یو آئی ایف کی طرف سے ایک اندیا دیا گیا ہے کہ شاید وہ اپوزیشن جماعتوں اپوزیشن بنچز کی طرف زیادہ ان کا روجان ہے کچھ وجوات کی وجہ سے لیکن ابھی تک وقت بہت ہے میرخواہ ابھی جیسے جیسے الیکشن کمیشن کی طرف سے فائنلائزیشن آف نوٹفیکیشنز ہوتے جائیں گے جماعتیں دوسرے کے ساتھ دیکھیں رابطے میں رہیں گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھی کی کسی جماعت کے پاس زیادہ نمبر گیم ہو یا کم نمبر گیم ہو لیکن جس طرح ہمارے پارٹی کے لیڈرشپ نے بھی فرمایا کہ جس پارٹی کے پاس ایک اچھا نمبر گیم ہوگا تو ہماری بھی سب کی کوشش ہوئی ہوگی کہ ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ حکومت سازی میں آگے ہو باقی ہماری پارٹی کی صوبائی قیادت ہے اور باقی ہماری انشاءاللہ ایسی کمیٹیاں ہوں گی جو سب کے ساتھ جائیں گی ملاقات کریں گی یا ہم کسی کو قائل کریں گے یا ہمیں کوئی قائل کرے گا تو ہم ہرگز اس آہ اس چیز کے سامنے بات نہیں کر رہے کہ ہو بہو ہم ہی بنے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے مشترکہ طور پر جو بھی انشاءاللہ پارٹیوں کا فیصلہ آئے گا سب اپنی پارٹی لیڈرشپ کی جو بھی ڈیسیزنز ہوں گی اس کو قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گا جی جعفر خان صاحب کے ساتھ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے بازائیتہ طور پر رابطہ بھی کیا ان کے فلیک کے نیچے ہوں اور یہ ساری ڈیسیزنز وہ ہیں جو کہ پارٹی کا ایک فیصلہ آئے گی الحمدللہ لوگوں کا ایک بروسہ تھا تو دونوں سیٹیں ملی ہیں لیکن آج دیکھیں ہم یہاں جترے بھی موجود ہیں ہرگز کوئی شخص اس لیے موجود نہیں ہے کہ اس نے وزیراعلا بننا ہے وزیر بننا ہے ہم سب اس لیے موجود ہیں کہ ہم نے اپنی پارٹی کو آگے لے جانا ہے اور پارٹی کی ایک مین سٹریم میں جو بھی ایک اس کی پوزیشن ہے اس کو واضح کرنا ہے آگے جا کے یہ فیصلے آگے پارٹی لیڈرشپ کے ہیں آہ پارٹی کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ ہمارا جو بھی مشابرت ہوگی اور ان کے بعد جو بھی چیزیں ہوں گے وہ بات کے فیصلے ہیں ابھی کبلس وقت ہے برخال ابھی ان چیزوں پہ آہ نہیں ہم نے بات کی ہے اور نہیں کسی نے ہم سے بات کی اور نہیں ہم نے کسی سے آگے بات کی ہے دیکھیں آہ دیکھیں اس میں بڑی کلیریٹی ہے بلوشتہ عوامی پارٹی آج بھی موجود ہیں آہ ان کے آہ سیٹس بھی آئے ہیں آہ اختلاف رائے سیاست میں ہمیشہ ہے آہ ہمارا اختلاف رائے جن چیزوں پہ ہوا ہم نے اب ہم ایک جمہوری حق تھا ہم نے اپنے ایک فیصلہ کیا ہم کسی جماعت میں گئے ہماری جماعت دیکھیں وفاقی جماعت ہے بلوشتہ عوامی پارٹی ایک ایسی پارٹی ہی تھی جس کی قیادت اور جس کی ریپریزنٹیشن ساری بلوشتہ میں تھی تو ان کو کسی کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اپنے فیصلے ہم سب خود کرتے تھے لیکن آج چونکہ ہم ایک سینٹرل پارٹی کے انڈر ہیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو آہ جے یو آئے ہو حوامی نیشنل پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لگ نون ہو تو ہمارے فیصلے پارٹی کے جو بھی ہوں گے وہ پارٹی قیادت کرے گی اور جہاں تک آپ کی دوسری بات کی دیکھیں ہرگز اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی تک نئی پارلیمانی حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہے ہم صرف اکٹھے ہوئے ہیں اس پارٹی کے ایک پلیٹ فارم کے حوالے سے اپنی ریپریزنٹیشن ہم بلوشتان میں دکھا رہے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان مسلم لگ نون کسی خاتے میں نہیں ہے الحمدللہ اگر دس سیٹوں پہ ایم پی ہم آئے ہیں اور پانچ ہمارے ایم این اے آئے ہیں تو ایک بہت بڑا نمبر گیم ہے اور بلوشتان مسلم لگ نون کو ہرگز ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی کوئی سینی ہے کیونکہ شاید ہم نے نہ روڈ بند کی ہیں نہ ہم جلوسیں کر رہے ہیں تو شاید لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ جی پاکستان مسلم لگ نون جو ہے وہ یہاں پہ کوئی اسیٹیو نہیں ہے الحمدللہ ایک بڑی سی ہے ایک بڑا نمبر گیم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نمبر گیم کے ساتھ ہم باقی جماعتوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور جس طرح کھیتران صاحب نے جعفر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم سب سے مشاورت عمل بنا کے ہی چیزوں کو آگے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش ہے کہ جیسا کہ جعفر خان صاحب نے اور جمال شاہ صاحب نے اس الیکشن کے حوالے سے بات کی سب سے پہلے تو میں اپنی صوبائی قیادت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے صادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جعفر خان اور ہمارے جنرل سیکٹی جمال شاہ صاحب کہ ان کی کاوشوں سے اور ان کی اچھی پلاننگ سے جیسا کہ جعفر خان نے کہا کہ پچھلی دفعہ مسلمی کی ایک چیٹ تھی سردار سناولہ زہری کی اور اس طفال الحمدللہ دس تک تو اب اب تک ہم ہیں اور انشاءاللہ چھ سات پولنگ جو نواب چنگیز کی ہیں اور وہاں پہ انہیں دوستیں ڈوم کی ہے وہ بھی چھوٹا سا مارجن ہے اور انشاءاللہ وہ دونوں سیٹیں بھی ہم کل شام تک بین کر جائیں گے یہ ان کی قیادت اور ہمارے مرکز کی ایک اچھی پالیسی کے طاعت ہم انشاءاللہ سپیشل سیٹوں کے ساتھ ہم چودہ پندرہ سولہ ستارہ تک چلے جائیں گے جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوئے خاص کر میرے ہلکے میں راکٹ پھینکے انہوں نے سو کال جو اپنے کو سر مچار کہتے ہیں وہ اس پلوچستان کو اندھیریوں کی طرف دکلنا چاہتے ہیں یا مختلف پوسٹر ڈالے گیا کہ جو ووٹ کے لیے نکلے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے اس کے گھر جلا دیں گے گہراو کیا انہوں نے پھر ہمارے امام اٹھے اور ان کو سبق سکھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اچھے الیکشن ہو نہیں سکتے تھے الیکشن میں چند جگہوں پہ اونچ نیچ ہو جاتا ہے لیکن ایزا ہول جتنا پورا من بلوچستان میں الیکشن ہوئے اور خاص کر ہمارے جو سنسیٹیو حلقے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ الزامات دیتے ہیں کہ جی کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ کبھی کس پہ کبھی کس پہ تو یہ وہ جو ہے نا خسیانی بلی کمبہ نوچے والی بات ہے کہ جیسے جمال شاہ صاحب نے کہا کہ کسی جگہ تو وہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے اور کسی جگہ اب آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام ہمارے لئے قابل احترام ہیں گیارہ سیٹیں لئے ہیں اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھیں اچھا اسی طریقے سے آپ کا پیپل پارٹی کا آپ دیکھیں کہ اس وقت دس گیارہ سیٹیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی مداخلت ہوتی تو پھر کسی کو گیارہ سیٹیں یا دس سیٹیں یا چار سیٹیں لینے کے لیے کسی کو اللہ نہیں کیا جاتا ہے پھر تو مکمل مداخلت ہے تو پھر پروی ہے نہیں ہے تو نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے انتخابات ہیں اور دوسری میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے کہ آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں آپ روڈ بلک میں چار دن سے اپنے علاقے سے نکلنا چاہ رہا تھا روڈ بند تھے اسی طریقے سے بسوں میں خواتین چھوٹے بچے ڈیالیسز کا ایک پیشنٹ تھا وہ تقریباً ایکسپائر ہو گیا اس نے پہنچنا تھا روڈ بلک تھے تو آپ روڈ بلک کر کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے جنہوں نے آپ کو نمائندہ منتخب کیا ہے آپ کے پاس فورم پڑے ہیں ٹریبونل بن گئے ہیں الیکشن ٹریبونل بن گئے ہیں آپ جائیں الیکشن ٹریبونل میں ہمارا الیکشن کمیشن اف پاکستان پچاس دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم غیر جانب دار ہیں اس کے پاس جائیں اس کے فورم سے آپ کا ٹریبونل کے فورم ہیں آپ کے ہائی کورٹ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ پڑا ہوا ہے آپ سب چیز کو بائی پاس کر کے ایک عام غریب لوگ جو بسوں میں سفر کر رہا ہے یا پیشنٹ ہے یا سٹوڈنٹ ہے آپ ان کو تکلیف دے کے آپ ایک ریکارڈ اتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اتجاج کیجئے ہم جو ہے نا ہم روڈے بلاک ہے روڈے بلاک کر کے آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں کیا الیکشن کمیشن اف پاکستان کا نقصان ہے یا الیکشن ٹریبونل کا نقصان ہے یا کس کا نقصان ہے یہ تو آپ اپنے عوام کو بہار کر رہے ہیں تو میری گزارش ہوگی اپیل ہوگی آپ لوگوں سے کہ آپ آئیں آپ کی عدالتیں کھلی پڑی ہیں ٹریبونل ہیں الیکشن کمیشن اف پاکستان ہے اب جہاں پہ یہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں کسی کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو فیس کرنے کو تیار ہیں تو الیکشن ہو چکے ہیں آپ مہربانی کر کے یہ یہ چیزیں نہ کریں بہت بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ ہمارے سب ماشاءاللہ ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ بھی سارے بیٹے ہوئے ہیں دو چار کوئی اسلام آباد میں ہے کوئی اپنے علاقوں سے نہیں پہنچ سکے ایک دو وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے تو آج کی یہ پریس کانفرنس یہ تھی کہ اس میں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلم لی کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے یہ سواری اور حال صوبے میں ابھی تک ہم دس پروینشنل اسمبلی کی سیٹ جیت چکے ہیں اور پانچ تقریبا نیشنل اسمبلی کی ہے ہمارے تو یہ پاکستان میں میرا خیال میں سب سے زیادہ پرفارمنس مسلم لی کی اس وار ہے اور چار سیٹے یا پانچ سیٹے ایسے ہیں جو بالکل نیرو مارجن پہ رہ گئی ہیں بدقسمتی سے یا سسٹم نہ سمجھنے کی وجہ سے پانچ سیٹے اس پرہ رہ گئی ہیں ورنہ اس وقت ہماری سولہ سے اٹھارہ سیٹے ہوتی پروینشنل اسمبلی میں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں جو یہ جماعت منظم ہوئی ہے اور ہمارے سارے بلوچستان کے بڑے بڑے ماشاءاللہ جام صاحب ہے سردار کیتران صاحب ہے ہمارے دوسرے سرداران اور بڑے ہمارے نوجوان کی عادت بھی ہمارے ساتھ ہے ہمارے جنرل سیکٹری جمال شاہ کاکڑ بھی ساتھ ہیں تو یہ سارے اسواری ابھی اس موجودہ الیکشن میں جیت کر کے آئے ہیں اور ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ مرکز میں بھی ہم حکومت بنائیں گے جو کہ واضح ہوتا جا رہا ہے ادھر صوبے میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر کے حکومت بنائیں پرفارمنس ویسے ہماری بڑی شاندار رہی ہے بس بدخشمتی ہے اس وقت سولہ سے اٹارہ سیٹے ہماری ایم پی ایس کی ہوتی اور کوئی چیس سیٹے ہماری ایم این ایس کی تھی لیکن وہ ایک یا چار پانچ ہماری جو ایم پی ایس کے ہیں کوئی نوے مارجن کوئی دو سو مارجن کوئی تین سو مارجن پہ وہ رہ گئے ہیں بہرحال پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی امید ہے کہ ایک دو سیٹے ہماری اور آ جائیں گی کل جو کولو میں ہمارا الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی ہمارے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہے کیونکہ مری برادران میں یا نواب صاحب کے خاندان میں اگر کوئی جو پرابلم تھا وہ اتفاق ان کا ہو گیا ہے تو ووٹ انشاءاللہ اس میں بھی ہماری امید ہے کہ ہم زیادہ جیت جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میر دوستین ڈونکی بھی انشاءاللہ جیت جائیں گے اس کی بھی دو ہزار کی ڈیفرنس ہے تو یہ اوہرال پرفارمنس تھی ہم نے بتائی اور آگے ہم حکومت سازی اس کے لیے یہاں بلوشتان میں سیریس ہے اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کے ہم لوگ حکومت بنائیں گے جو یہ پانچ جو آزاد منتخب ہو کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں انہوں نے بھی اچھی سگنلز ہم کو دی ہیں اور حوصلہ عفضہ ہم کو جواب دیئے ہیں شمولیت تو ابھی تک نہیں کیا لیکن حوصلہ عفضہ ان کا جواب ہے تو آج کی یہ پریس کانفرنس اور الیکشن کمیشن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بلوشتان میں پرامنم انتخابات کروائے کچھ ایریاز میں کچھ اس وقت ساتھیوں کا یا دوستوں کا یہ کچھ پارٹیوں کا شکایت ہوتا ہے یا دیفنیٹلی یہ الیکشن میں ایک ہوتا ہے کہ شکایت بھی ہوتی ہے اور کچھ ایریاز میں کچھ نگلکشن بھی ہو جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرے اپنے ساتھ کچھ سمجھ رہے چھوٹی چھوٹی ہماری کئی ساتھیوں کے ساتھ اس طرح الیکشن کے دوران کچھ اس طرح معاملات ہوئے ہیں کہ وہ بھی شاید آ جاتے لیکن یہ الیکشن کا ایک الیکشن کا اور یہ اس اتنے بڑے پروسس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے جیسے لاشت ایم پی ایم ایل این ادھر ایک ایم پی آیا تھا اس وار ایم این اے کوئی بھی نہیں تھا اس وار ماشاء اللہ سب سے بڑی جماعت بن کر کے کل تک بن جائے گی یہ یہ ایک بہت بڑی پرفارمنس ہے یہ دوسرے پارٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے پچھلی الیکشن میں کچھ پارٹیاں بالکل واش ہو گئی تھی جیسے ڈاکٹر مالک والے تھے یا دوسرے تھے آج اس الیکشن میں ان کی پرفارمنس اچھی آئی ہے تو یہ باتیں تھیں میرے ان پارٹیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی مینسٹریم پولیٹکس میں آ جائیں یہ اتجاج اور درنہ ان چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا اس وقت متعمل نہیں ہو سکتا ہے خصوصی طور پر ہمارا صوبہ جو سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے پبلک کو تکلیف ہوتی ہے کوئی رات کو سفر کرتے ہیں کوئی ادھر جمع بیٹے ہیں اس وجہ سے وہ بھی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ پولیٹکس چھوڑ کر کے اتجاج والا مینسٹریم پولیٹکس میں آ جائیں انشاءاللہ آگے بہتری کا توقع رکھتے ہیں یہ بہت سمجھتا ہوں ایک تو بلیٹکس گیم جو ہماری پولیٹکس کا شروع سے ایک عصر آ رہا ہے ہم نے آج بھی ووٹ کو عزت دیا ہے ورنہ اتنے آزاد کانڈیڈیٹ نہیں جیتے اگر ہمارے اوپر زبردستی ہم کو ٹونکنا تھا پھر اگر ستر سیٹھیں تھی اس کے بجائے ایک سو چالیس بھی ہو سکتی تھی یہ ایسی باتیں ابھی سردار کیتران ہیں وہ اپنا سیٹ جیتے ہیں ہمیشہ جمال شاہ صاحب یہاں پہلی بھی سپیcker رہے چکے ہیں میں خود تیس سال اسمبلی کے ممبر رہا چکا ہوں جام صاحب کے باپ دادا سی ای سیٹی جیتے آ رہے ہمارے دوسرے جو ساتھی ہے سردار یاکوب ہے وہ پہلے بھی ایمنی اور دوسرے رہ چکے ہیں ایم پی اے رہ چکے ہیں ہمارے مسود لونی صاحب سردار مسود لونی صاحب وہ پہلے ایمن اے اور ایم پی اے رہ چکے ہیں سلیم کوساس صاحب یہ سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے وہ پہلے بھی کئی مرتبہ رہا چکے ہیں وہ ایک لوگوں کا بیانیہ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ووٹ کے آج بھی عزت ہے اور ہم نے کی ہاں غلطیاں ہوئی ہیں کچھ جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ غلطیاں ہوں ہمارے ساتھ زیادہ زیادتیہ ہوں اگر صرف میں اپنے ہلکے کی بات شروع کر دوں میرے ساتھ وہ ہوئے جس ساری زندگی نہیں آرہا آج کیسے ہار گیا وہ زیادتیہ ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے لیکن وہ چھوٹے لیول کی افسران جو ہوتے ہیں وہ دندہ یہ کر لیتے ہیں اس طرح کی شکایتیں تو کچھ لوگوں کو ہے لیکن کوئی ہم لوگوں کا لادلی پارٹی یہ غلط بیانیہ ہے جام صاحب ایک خیلی جام صاحب نے بھی بات کرنا ہے میں صرف ایک چیز کی وزارت کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب نے آپ کو تفصیل بتایا کہ اس وقت اگر متاثر ہوئی ہے مسلمی قنون لیکن ہم اتجاج پہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم عوام کو پہلے سے مشکل میں جو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں ہم کہتا ہے اگے بڑھے ورنہ ہمارا ٹارگٹ سولر سیٹی تھی ہمیں دچ ملی ہے اور جو ہمارے بالکل وینر کنڈیٹ تھے ہمارے رو میں شیخ جاپر خان مندوخیل صاحب موجیب حسنی صاحب پائک جامالی صاحب نواب چنگیز مہری صاحب اس کی سنگ کے ہمارے کنڈیٹ تھے اور جو اتجاج کی بات ہو رہی ہے کل ایک پرستہ اسلام آباد میں بھی ہوا تھا تو حجیب صورتحال بنی ہوئے آپ کے معلومات کے لیے کہ جو اتجاج ہو رہے ہیں ایک پارٹی ایک الکے میں اتجاج کر رہی ہے دوسری پارٹی میں جیسن منا رہی ہے مسئلہ اب ڈو فائی ون کلاسپلا رو پر شرائنی کا جو الکا ہے وہاں پہ جو کنڈیٹ ایک دفعہ ایناس رہا تھا پھر اس کے ریزرٹ میں توڑا پرکا ہے اب اس کا اتجاج ہو رہی ہے میں شہرہ بند ہے تو جمعہ تو میں اسلام کی خلاف اتجاج کر رہا ہے اس طرح پشین میں جو آل پارٹی بنی ہوئی ہیں وہ بھی اتجاج کر رہا ہے ان کا بھی یہ نعرہ ہے کہ جو کنڈیٹ جیتا ہوا ہے وہ اصل میں جیتا ہوا نہیں ہے یہ اس طرح قلات سورا والا سیٹ پہ اتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ بھی تقریبا جیو اے کی خلاف ہو رہا ہے تو مسلم دلیگ نون اتجاج بالکل نہیں کر رہی ہے اس لئے کہ ملک کی خاطر عوام کی خاطر کہ اب وہی سے الیکشن ہو گئے ہم نے اگے بڑھنا ہے جو اتجاج ہو رہا ہے یہ ایک دوسرے کی خلاف ہو رہا ہے اپس میں پارٹیاں جو ہماری دوست پارٹیاں وہ ہو رہی ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ عوام کو اس مسئبت میں نہ دکیلہ جائے کہ روڈ بھی بند ہو شہرائے بھی بند ہو پبلک پریشان ہے الیکشن ہے ہو گئے ایک دوسرے کی خلاف ہی تجاج ہو رہا ہے ایک پارٹی چمن میں تجاج کرے کوئی ٹائمی جشن منا رہی ہے اسی طرح ہر جگہ یہ ہو رہا ہے آر گئے چنگیز مری پائک جمالی مجیب اسنی نورومت دومر سردار پتے اسنی صرف ہم لوگ پاکستان اور عوام کے سوچنے کی وجہ سے عوام کو مزید ڈسٹرکٹ نہیں کرتے ہیں روڑیں بن نہیں کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہم پہ گری ہے یہ تو ہم پہ لگا رہے ہیں جو اے والے باقی پاکستان اور مزید پرنسپانٹ یہ ہم پہ لگا رہے ہیں ہم پہ نہیں لگا رہے ہیں یہ ابھی بھی کم وٹ ملائے مجھے ابھی بھی کم وٹ میں باتاتا ہوں کم وٹ ملائے کم وٹ اس لیے ملائے دیکھو آپ لوگ کوریٹے شہر و حالے ہو ایک توز ریلیا اور کاروان میٹنگیں آپ نے دیکھی ہے ہماری جو انڈنگرونڈ کام میں نے کیا تھا جتنے ازاد و میدوارتے اور جتنے پاٹیوں کے ناراز و کنڈریٹے سب نے مجھے اوڑ دیا ابھی ایک ایک نام بتا دیا اور ان کو پرشکاں پرشکاں آپ کے سامنے لاؤں گا آپ خود دیرے ہیں وہ میں نے چپایا تھے میں نے چپایا تھے ابھی بھی میرا خیال تھا کہ چالیز پشانزار روٹ مجھے ملے گا ابھی بھی ستاوش ازار بھی ملائے بیٹا ہوں یہ بھی لزام آیت کے جارے آپ درابیوں ویشتے ہیں وہ تو آپ خود پا آپ کو پتا